اسلام علیکم جی پاک فوج کی فارمیشنز کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے اور اس میں یہ ڈیسائٹ کیا گیا کہ جو مہم چلائیز آ رہی ہے پاک فوج کو بدنام کرنے کے حوالے سے اس کے خلاف سخت کاروائی ہوگی وزیر اعظم شہبہ شریف نے بھی اسی بات کو دور آیا ہے اور ان نے کہا ہے کہ جو بھی اس میں ملوث ہے اس کے خلاف سخت کاروائی ہوگی تو اسی سلسلے میں ایک ویڈیو ہے سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے میں نے کہا آپ سب دیکھنے وہ بھی آج تمام سوالوں کے جواب فوج کو نہیں جنرل کمر جاوید باجوہ کو دینے ہیں جنرل فیض حمید کو دینے ہیں جنرل باجوہ صاحب آپ کو دو ہزار اٹھارہ الیکشن میں پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی دانتلی اور عوام کے بینڈیٹ کی چوری کا حساب دینا ہے جنرل باجوہ صاحب آپ کو ارکان پارلیمنٹ کی ہارس ٹریڈنگ کا حساب دینا ہے اور جنرل باجوہ صاحب آپ کو آئین اور قانون کی دھجیاں بکیرتے ہوئے عمران نیازی کو عوامی مینڈیٹ کے خلاف وزیراعظم بنانے کا حساب دینا ہے سب سے بترین دانتلی کر کے انہوں نے ایک ناہل اور نالائک ترین شخص کو وزیراعظم کی کرسی پر بٹھا دیا تاکہ وہ ان سے جرائم پر کوئی سوال نہ اٹھائے انہی لوگوں نے محب وطن اکبر بکٹی کو شہید کیا انہی لوگوں کو محترمہ بنزی پٹو نے اپنی شہادت سے قبل لکھے گئے خط میں اپنی موت کا ذمہ دار تھرائیا انہی لوگوں نے بلوچستان اور سندھ میں ہمارے فضائی اٹھے غیروں کے ہاتھوں میں گروی رکھے آپ جانتے ہیں جہاں سے ڈرون اڑتے تھے انہی لوگوں نے بارہ مئی کراچی اور لال مسجد اسلام آباد جیسے قتل عام کروائے ہمارے غیرنفمند بلوچ بھائیوں اور بہنوں کی محرومیوں کے ذمہ دار بھی یہی لوگ ہیں پی ڈی ایم اسی غیر آئینی اکبرانی کے خلاف اٹھی ہے ریاست کے اوپر ریاست کی اس بیماری کے خلاف اٹھی ہے جسے پاکستان کو اندر اور باہر سے کھوکلا کر کے رکھ دیا ہے جنرل فیر صاحب آپ کو جواب دینا ہے کہ آپ نے کیوں ایک حاضر سروس جج کے گھر جا کر ان پر آئین اور قانون کے خلاف فیصلہ کرنے کے لیے دباؤ ڈالا اگر یہی وقت آپ نے پیشہ ورانہ دفاعی امور پر سرف کیا ہوتا تو ہمارے کشمیری بہن بھائی کبھی ان مسائب سے دوچار نہ ہوتے جن سے وہ آج دوچار ہیں